ہم لوگ پہنچ گئے ہیں سکی بب تو آج کے اس ولوگ میں ہم آپ کو لے کے چلے ریکنگ پیو تو یہ ریکنگ پیو کے لئے راستہ جا رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پہاڑیوں کے بچے ہم جا رہے ہیں تو گیس سوری می میسٹیک یہ راستہ ریکنگ پیو کے لئے نہیں بلکہ ہم ریکنگ پیو جا رہے ہیں تو پنیری ویڈیو میں بہت ہی مزہ آنے والا آج کے اس ویڈیو میں آپ کو اور ابھی ہم پہنچ گئے کاشک نالا اور ابھی ہم سکتہ پیو کے لئے جا رہے ہیں تو آپ کو باپسی میں دکھاتے ہیں کہ یہاں پر کتنا زیادہ پانی آ رہا ہے اور اچھے سے رکھ کر آپ کو دکھائیں گے گائز تو ابھی ہم لوگ پہر کھنچی پہنچنے والے ہیں تو گائز یہ چھوٹا سا راستہ خونگی سے ہوتے ہوئے پین بی بینک تک کا ہے جو اس طریقے کا ہے آپ دیکھیں ٹائم لیکس کے مدد سے ہم نے آپ کے لئے چھوٹا سا راستہ دکھایا گائز یہاں سے ہم سیدھا مڑے کے پیو بزار کے لئے راملیلا گراؤنڈ سے ہوتے ہوئے یہاں پہ دو منٹ چوک پہ رکھنے کے بعد ہم سیدھا پہنچ جاتے ہیں پین بی بینک کے طرف تو گائز یہ بہت پیس ہے بھائی کے بعد تو گائز ہم لوگوں نے بہت ساری شاپنگ کر لیے اور کھانے کے لئے بھی کچھ لے لیا ہے ہم نے کرکرے اور میگی اچھا کامینیشن ہم لوگ بناتے ہیں یہاں بھائی نے ٹی شیٹیں بھی لے رکھئے اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں واپس یہاں سے بہت سمیں ہو گیا ہے بہت گم لیا ہے پھر لیا اب چلتے ہیں واپس اور وہاں اوپر ہے ہمارا کنر کے لاش جس کا یاترہ بہت جلدی شروع ہونے والا ہے حلال ہم چیو پیو کا چوک ہے یہ اور اب یہاں ٹائمنگ چلا ہے 29 سیکنڈ کے بعد ہم لوگ جائیں گے ہم نے جانا ہے نیچے کے اور یہ ہمیں جانا ہے گھر واپس اگر وہاں سے اوپر جائے تو ہم بس ٹائن کلپا کے لیے جاتے ہیں جہاں سے پہلے گاڑیاں آ رہی ہے بھی تو ستارہ سیکنڈ بچا ہوا ہے کلپا کے لیے یہاں سے اوپر کو جاتے ہیں تو یہ جگہ ہے یہ ہے کھانگی کھانگی ہے نا تو یہ کھانگی ہے اب ہم یہاں سے ستہ نیچے اتر کے پہلے جائیں گے اور پھر چلے جائیں گے پھوکی اور تو اوپر دیکھیں آپ کی نرکلاش جو بادلوں سے اس وقت ڈھکا ہوا ہے اور اچھے سے نظر نہیں آ رہا ہے اور ابھی ہم لوگ ہیں کھانگ نالا میں اور یہاں پہ بہت سندر وٹر فول ہو رہا ہے جسے آپ بھی دیکھ پا رہے ہوں گے اور اس سامنے کی طرف چھوٹا والا بریج اور پرانا بریج ہے کھانگ نالا کا ابھی یہاں پر نیا والا بریج بن گیا ہے جہاں سے ہم آنا جانا کرتے ہیں اور یہ کھائی دیکھ سکتے ہیں بڑی خطرنات لگ دیئے اور اس بریج کو ابھی انیوزٹ رکھا گیا ہے تو ابھی ابھی ہم نے ڈھپن گرم پانی کروس کیا ہے ڈھپن وہ جگہ جہاں پہ گرم پانی کا چشمہ آتا ہے اور بہت ہی پیارا ویو اس ٹائم یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور ان پالو سے نکل کر ہم پہنچنے والے ہیں کھارو اور آپ دیکھ سکتے کتنا سندر نظر آپ کو دیکھ رہا ہے آنکھے کی طرف اور سامنے یہ ہے کھارو پول اور یہ ہم پہنچ گئے ہیں کھارو پول اور اس پول کو کروس کرنے کے بعد ہم ریبا اور سکیبا کے بورٹر پہ پہنچ جائیں گے تو ریبا کا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر زیادہ بارش ہونے پر ہمیشہ فلڈ آ جاتا ہے اور کچھ سمیے کے لئے رول بھی بند ہو جاتا ہے اور اس پوائنٹ پہ ہمیشہ گھاڑیاں فس جاتی ہیں سردیوں میں تو بہتی خطرناک پوائنٹ ہے یہ جو کچھا ہی رہتا ہے اور یہاں سے جیسے ہم جائیں گے تو ہمیں سامنے ایک ہسپٹل اور پار کی طرف خدرا اور آکپا گاؤں دیکھنے کو مل جاتا ہے اور ابھی ہم نے کروس کر لیا ہے ریبا اور ہم پہنچ گئے ہیں ابھی سکیبا تو یہاں پہ تھوڑا سا دور جانے پر ہمیں مل جائے گا آکپا پول اور اس موڈ سے پری کی طرف ہے آکپا پول اور سامنے ہے ڈھنڈا پانی کا چشمہ تو ہمیں چشمی میں رکھ کے پانی پییں گے پھر چلیں گے آگے ابھی ہم آکپا میں ہیں اور یہ لمبا سب جو پول دیکھ رہے ہیں وہ آکپا پول ہے اور ہم لوگ یہاں رکے ہوئے اس لیے ہے کیونکہ یہاں کا خاص چیز یہ ہے کہ یہاں کے سوادشت پانی جو کہ بہت ہی تھنڈا اور بہت ہی اچھا ہے جو کہ بہت ہی شود مانا جاتا ہے اور ہم لوگ اس پانی کو ابھی پییں گے تو یہ پانی جو آپ دیکھ رہے ہیں پینے میں بہت ہی سوادشت ہے اور بہت ہی تھنڈا اور بہت ہی شود پانی ہے ہم نے پیوں میں فریج کا پانی نہیں لیا کیونکہ ہمیں یہ پانی پینا ہے اور یہ ہمارے ساتھ کچھ تو اس لوگ بھی آیا ہے دور دور سے اور ابھی ہم جائیں گے وہاں سے یہ وہ پول ہے جو بہت ہی سندر دیکھتا ہے چاروں طرف سے چاہے آپ جس بھی طرف سے دیکھیں اور چاہے دور سے دیکھیں ہم لوگ یا پھر اس پول کے اوپر آ کر دیکھنا چاہے تو کچھ بھی کہو اس پول کا بھی بہت ہی پیارا نظر آئے گا اور آپ دیکھیں اس طرف کا ویو بھی ابھی بہت پیارا دیکھ رہا ہے تو ہم زدہ آگے کی طرف جا رہے ہیں تو ہم آگے چلتے رہیں گے اور ابھی ہم نے چیک پوسٹ کو کراس کر لیا ہے اور یہ سامنے ہمارے سامنے گاڑی جا رہا ہے جو بندہ بہت زمیں پاس نہیں دے رہے لیکن ہم اس سے پاس لے ہی لیں گے لیکن کہ ہمیں بہت آگے تک جانا ہے اور بندہ بھر سپیڈ کرنے ہم نے کیا سپیڈ بڑھائی اور ہم نے لے لیا اس پاس تو سامنے کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں نئیو پروجیکٹ بندہ ہے اس پروجیکٹس کا نام ہے تی�� پروجیکٹ اور بیو że کی طرح ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کا لیکہ چلتے ہیں مرنگ گاؤں کی طرف اور یہ آپ سامنے کی طرف دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا گاؤں ہے اور اس گاؤں کا نام ہے مرنگ گاؤں اور یہ نیچے کے طرف ہے تحسل آفیس اور اوپر جو چوٹی میں نظر آ رہا ہے وہ مندر ہے مرنگ گاؤں والوں کا اور کتنا بڑا گاؤں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور سامنے کے طرف آپ دیکھ سکتے ہیں مرنگ بریج ہے وہ وہاں سے جاتے ہیں مرنگ گاؤں کے لیے تو ابھی ہم پہنچ گئے ہیں اس جگہ پر پہلے برانا چیک پوسٹ ہوتا تھا جو ابھی آقپا میں شیفٹ ہو گیا ہے تو میترو سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہے کرنگ گھڑ اور کرنگ گھڑ کا پول اور یہ جو راستہ جا رہا ہے اوپر کو وہ الگ سے ویلی یعنی لپا اور راسترنگ کے لیے جاتا ہے ابھی ہم نے جانا ہے پول کے لیے تو ہم اس پول کے اوپر سے ہوتے ہوئے پہلے چلے جائیں گے سپیلو اور اس کے پاس پھر پہنچیں گے ہم پول کے لیے تو سامنے کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کانم گیٹ اور وہ نیچے کی طرف آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا سپیلو اور اوپر کی طرف اگر آپ دیکھیں گے تو وہ دور سا نظر آ رہا ہے وہ ہے کانم گاؤں اور ابھی ہم نے کر لیا ہے سپیلو کروس اور ہم سیدھا جا کے رکنے والے ہیں نیسن جولا میں کیونکہ ہم نے وہاں پہ گاڑی واش بھی کرنا ہے اور آپ کو بھی دکھانا ہے نیسن جولا موسیقی 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 اور ہم نیسنگ جلے میں گاڑی دونے کے پاس ستھا پہنچ گئے ہیں شاشو کھڑ اور اب یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے پو اور ہم پہنچیں گے پو تو سامنے کے طرف جو آپ گاؤں دیکھ رہے اتنا سندر سا اتنا پیارا سا جو لگ رہا ہے تو اسی گاؤں کا نام ہے پو اور دیکھیں کتنا سندر بھی یہاں سے نظر آ رہا ہے اور اس طرف اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر ہے پیٹل پمپ اور ہمیں ساتھ ہے رنجن بھائی بھی اور ہم دونوں ساتھ میں صبح ریکنگ پیو کے لئے گئے تھے فائنلی ہم لوگ گھن فیر کے واپس پو پہنچ چکے ہیں اور اب کرتے ہیں ویڈیو کو اینڈنگ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ضرور لائک کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دنیواد ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ب circulتے ہیں ب circulتے ہیں موسیقی